وہ دن کب آئے گا جب ہماری ٹیم بھی فوٹبال وائلڈ کپ میں کھیلے گی گھر کو آن لگ گئی گھر کے چراخ سے آپس کی چپکلش کی وجہ سے کشے گلا کریں پاکستان میں یہ غریب ہوگا کھیلے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے کھانا جیسے ممالک ویلز جیسے چھوٹے ملک میں دیکھ رہا ہوں ایکوڈور بہت سارے ایسے ملک ہیں ایفریقا کے جو ہم سے بہت پیچھے ہیں لیکن وائلڈ کپ میں پہنچے ہوئے ہیں ہماری فوٹبال کے علاوہ کوئی کھلاری نہیں پہنچ سکا سار وہ دن کب آئے گا جب ہماری ٹیم بھی فوٹبال وائلڈ کپ میں کھیلے گی بیک سار دراصل ہمارے ہاں وہ اگر کہا جائے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراخ سے ہماری جو دو سو گیارہ ممالک فوٹبال کھیلنے والے ان میں ہماری رینکنگ ایک سو چورانوے ہے اس سے آپ اندازہ لگانے کے پاکستان فوٹبال میں کہاں کھڑا ہے اور دراصل وہ جو میں نے گھر کو آگ لگ گئی کی بات کی دراصل ہمارے ہاں جو فوٹبال فیڈریشن کے عوضہ داران ہیں وہ بجائے کھیل کو فروغ دینے کے اپنی ذات کو فروغ دینے کی کوششوں میں مطروف تھے جس کی وجہ سے ان کی نظریں جو تھی وہ ڈالرز پر لگی ہوئی تھی کیونکہ ایشن فوٹبال کنفیڈریشن گول پروجیکس کے لیے ڈالرز دیتی تھی پاکستان فوٹبال فیڈریشن کو لیکن آپس کی چپکلش کی وجہ سے پندرہ ماہ کی پابندی آئیت کی فیفا نے اور پھر اس کے بعد ابھی ایک نورملائزیشن کمیٹی ہے جس کے سربراہ حارون ملک صاحب پانچ سے چھ ہزار ڈالرز پر منت لے رہے فوٹبال کا کھیل تو پاکستان میں جو ہے وہ تباہی کے دہانے پر ہے کشے گلا کریں کشے منصفی چاہیں کیا کریں یہ تو سمجھ میں نہیں آتا تلا اللہ ہمیں ہدایت دے بیک صاحب یہاں تو بس اللہ سے ہی امید کر سکتے ہیں کیونکہ جس طرح کہ ہمارے ادارے ہیں سپورٹس بورڈ ہے لیکن یہ بات کی تو خوشی ہے نا صاحب ہمارا فوٹبال پہنچا ہے ہماری سیکیورٹی وہاں پر موجود ہے ہاں بس ہمارا فوٹبال مسلسل تیسرا موقع ہے ورلڈ کپ میں جب پاکستان کی فوٹبال استعمال ہو رہی ہے لیکن فوٹبال کے ساتھ ساتھ ہم نے آج تک جو ورلڈ کپ کے کالیفائنگ راؤنڈ بہت پہلے کھیلے کوئی میچ نہیں جیتے یہ بات سے سیکیورٹی ہماری ہے ہماری پاک فوج کے جوان جو ہے وہاں سیکیورٹی دے رہے ہیں انہوں نے ہم پر اعتماد کیا لیکن ہماری فوٹبال کپ صدرے گی تلا ہمارے کھلاری جو ہے بے روزگار ہیں میری بات ہو رہی تھی سردام حسین سے جو پاکستان فوٹبال ٹیم کے کپتان سوئی سدن گیس میں وہ جوب کرتے تھے ان کی جوب ہی ختم ہو گئی ہے تو کھلاری کیا کریں گے ویسے دنیا بھر میں یہ امیروں کا کھیل ہے اور پاکستان میں یہ غریبوں کا کھیل ہے اس لئے ہمارے ہمارے اتنادس پر دھیان شاید اب تک نہیں دیا گیا مردہ صاحب اس کی اناگریشن کے بارے میں کیا کہیں گے جو تقریب ہوئی ہے اتنی بڑے لیول پر اتنا زیادہ خرچہ کیا گیا ہے آپ نے خوبیہ دو سو بیز ارب ڈالر بلین ڈالرز پر خرچ کیے گئے ہیں آٹھ سٹیڈیمز بنائے گئے ہیں کیا کہیں گے اس بارے میں آپ دیں گے مردہ دراصل یہ پہلا موقع ہے جب مشرق وستہ میں فوٹبال کا عالمی کپ ہو رہا ہے یہ بائیس وہاں فوٹبال کا ورلڈ کپ ہے اور قطر دنیا کا سب سے چھوٹا ملک ہے کہ جہاں فوٹبال کا عالمی کپ ہو رہا ہے تقریباً پچیس سے تیس تاک کی آبادی اور قطر جو تھا وہ بہت پہلے ملب نائیٹیز کے آوائز میں اتنی ترقی نہیں کی تھی لیکن اب اس نے ترقی کر لی قطر کے اس میزبانی کے معاملے پر یورکین ممالک اور کچھ ایسے جو نسل پرست لوگ ہیں یا قدامت پسند لوگ ہیں وہ تنقید کر رہے ہیں قطر پر کہ قطر میں نہیں ہونا چاہیے لیکن جس طریقے تظامات انہوں نے کی ہے لوگ کہہ رہے تھے اور یہ پہلا موقع ہے کہ جب نویمبر ڈیسمبر میں ورلڈ کپ ہو رہا ہے عموماً ورلڈ کپ جون جولائے میں ہوتا ہے تو قطر میں گرمی بہت زیادہ تھی جس کی وجہ سے اسٹیڈیم کو تھنڈا کرنے کا احتمام کیا گیا ہے بہت ساری چیزیں کی گئی ہیں تو میں کہہ رہا ہوں کہ ایک بڑا چیلنج ہے قطر کے لیے میں آج بولڈ ٹی وی والے شوائب شیخ کو انہوں نے اس کی زندگی مجھے پیغام آیا ہے اس کو دھمکیاں دے رہے کہ اس کو مارے گا اس صرف کہ بول ٹی وی ہمیں اٹھا رہا ہے بول نے ہمیشہ حق و صداقت کا ساتھ دیا سچ کے ساتھ کھانا رہا ہم ہیں مثال عبر مگر اس ہوا سے ہم ڈر کر سمٹ ہی جائیں گے ایسے بھی ہم نہیں بڑی مشکلات بڑے بڑے چیلنجز صرف بول کھانا رہا بول ٹٹا رہا بول کو ہے ضرورت عوام کے دعاوں کی اصحار آساتی کے لیے پاکستان کے لیے پاکستانی عوام کے لیے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے